دوستو جہاں دنیا نے ہر چیز میں ترقی کی ہے وہیں فرنیچرز بنانے میں بھی کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے آج کل ایسے ایسے فرنیچرز بنائے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں یہ فرنیچرز دیکھنے میں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ بھی بہت ہی کم گھیرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے فرنیچر جنہیں آپ کسی کاریگر کی مدد سے اپنے گھر پر ہی بنوا سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں ایز ایڈ بیڈ دوستو آپ اس بیڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس سوٹ بیڈ کو بیڈ بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس سوٹکیس کی زپ کو کھولنا ہے اور اندر موجود ایک پلگ کو الیکٹرک سوکٹ میں لگا دینا ہے اور سوچ آن کرتے ہیں اس بیڈ میں ہوا بھرنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر یہ سوٹکیس بہت ہی آرام دے بیڈ میں تبدیل ہو جائے گا اور دوستو جب اس بیڈ کو کلوز کرنا ہو تو اس بیڈ میں لگے ہوئے سوچ کو آف کر دیں تو یہ بیڈ خود با خود فولڈ ہو کر بہت ہی ہلکے وزن کا سوٹکیس بن جاتا ہے دوستو یہ بیڈ مارکیٹ میں بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں اسے خریدنے کے لیے آپ کو صرف بیس ہزار روپے دینے ہوں گے سمارٹ شیلز دوستو سمارٹ شیلز کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ ایک سیمپل علماری لگے لیکن جب اس علماری کو گھمایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک روم چھپا ہوا ہوگا دوستو سمارٹ شیلز دونوں طرف سے علماری کی طرح ہی نظر آتے ہیں جس میں آپ اپنا کوئی بھی قیمتی سامان رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر میں ایک سیکرٹ روم بنوائیں تو آپ اپنے فرنیچر کے کاریگر سے یہ سمارٹ شیلز بنوا سکتے ہیں دوستو یہ بھی دیکھنے میں بظاہر طور پر ایک سادہ سی علماری لگتی ہے جس کے ساتھ دو ٹیبل اٹیچ ہوتے ہیں جن پر آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اور ان ٹیبلز کو سائٹ پر کرنے کے بعد آپ جب اس علماری کو کھولیں گے تو یہ علماری کھل کر بڑا سا ڈبل بیڈ بن جاتی ہے دوستو اس بیڈ کے دونوں طرح بنے ہوئے ٹیبل بیڈ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں دوستو یہ ایک سوفا ہے اس کے پیچھے علماری جوڑی ہوتی ہے جب آپ علماری کو کھولیں گے تو یہ علماری بیڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے یعنی ایک چھوٹے سے روم میں آپ کو علماری، سوفا اور ایک ڈبل بیڈ مل جاتا ہے یہ بیڈ اور سوفا بہت ہی آرامدے ہوتے ہیں وال ہولڈنگ بیڈ دوستو گھر میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ بیڈ کو دیوار کے ساتھ بھی بنوا سکتے ہیں جی ہاں دوستو ایسا بیڈ بنوانے کے لیے دیوار کے ساتھ ایک علماری بنی ہوتی ہے جس میں بیڈ فولڈ ہوتا ہے اور جب آپ علماری کے ساتھ لگی ہوئی سیڈی کو نیچے کی طرف کھینچیں گے تو بیڈ بن جائے گا جی ہاں دوستو اس طرح آپ ایک دیوار کے ساتھ دو بیڈ بنوا سکتے ہیں دوستو جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس بیڈ کے ساتھ ساتھ ٹیبل بھی بنوا سکتے ہیں جسے بیڈ کی طرح ہی فولڈ کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو ایسے فرنیچر کم جگہوں والے گھروں اور ہوتیلز میں استعمال کیا جاتے ہیں دیزائنر روم فرنیچر کمپنی دوستو یہ کمپنی سپیشل رومز کے لیے فرنیچر ڈیزائن کرتی جسے آپ کے روم کے خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور ایک بٹن دباتے ہی علماری حرکت کرنے لگ جاتی اور نیچے سے ایک بیڈ نکل آتا ہے دوستو اصل میں یہ دو علماریاں ہوتی ہیں جب آپ بٹن کو دباتے ہیں تو یہ علماریاں آپس میں مل جاتی اور ایک علماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جسے علماری میں رکھا ہوا سامان چھپ جاتا ہے اور کمرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے دوستو ان علماریوں کے ساتھ بیڈ، ٹیبل اور بہت سی دوسری سہولیات موجود ہوتی ہیں سمارٹ بیڈ دوستو اس بیڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بیڈ کمرے کے اندر ذرا سی بھی جگہ نہیں لے گا بلکہ کسی کو پتا ہی نہیں جلے گا کہ اس کمرے میں اتنا بڑا بیڈ ہے دوستو اس بیڈ کو کمرے میں اس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے کہ یہ استعمال کے بعد اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے اور چھت کے ساتھ چپک جاتا ہے اور نیچے سے دکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ چھت پر بہت ہی مہنگا ڈیزائن بنوایا گیا ہے آپ پینڈ ڈاؤن فولڈنگ ٹیبل دوستو آپ اس ٹیبل کو کسی بھی کونے یا کچن میں لگا کر ایک علماری کی طرح استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس علماری کو کھینچنے پر یہ ٹیبل بن جاتا ہے اور فولڈ بھی ہو جاتا ہے دا ہیبٹ فرنیچر دوستو یہ کمال کی ٹیبل آپ کے بہت سے کاموں میں آپ کو مدد دیتی ہے اس ٹیبل کو الٹا کر کے آپ ہر طرح کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر پر اس ٹیبل کی مدد سے ویٹ لوز ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس ٹیبل کے ساتھ آپ کو لکڑی کے دو بھاری ڈمبل بھی ملتے ہیں جن سے آپ پش اپ لگا سکتے ہیں اور آپ اس ٹیبل کو ناشتے لنج اور ڈینر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہم اسی زیادہ لوگوں کو جیم جا کر جیم کرنے میں بہت سستی محسوس ہوتی ہے ایسی صورتحال میں جیم کے شوقیں اپنے گھر پر ہی جیم کا سامان لاکر ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں لیکن جیم کے سارے ایکوپمنٹ کو گھر میں رکھنے کے لیے جگہ بھی کافی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور گھر میں رکھے جیم کے ایکوپمنٹ بہت ہی برے لگتے ہیں تو ایسے میں سپیس مین کمپنی نے اس سوفے کو بنایا ہے اس سوفے کے اندر جیم کے سارے سامان کو بہ آسانی چھپایا جا سکتا ہے آپ اس کمپنی سے اپنی پسند کی کوئی بھی مشین بنوا سکتے ہیں جسے وہ مشین آسانی کے ساتھ فولڈ ہو کر سوفے کے اندر چلی جاتی ہے اور جگہ کی بچت ہو جاتی ہے سمارٹ ٹیبل اینڈ چیئر دوستو یہ چھوٹی سی نظر آنے والی ٹیبل دیکھنے میں تو صرف ایک ٹیبل ہے لیکن اس کے اندر ایک چیئر اور ایک ٹیبل بھی ہوتا ہے جس پر لیپ ٹاپ رکھ کر بہ آسانی کام کیا جا سکتا ہے اسے گھر کے کونے میں رکھا جا سکتا ہے اور کام ختم ہونے کے بعد فولڈ کر کے رکھ لیا جاتا ہے جس سے جگہ کی بچت ہوتی ہے اور گھر کے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے سمارٹ سوفا دوستو یہ دیکھنے میں تو ایک سوفا ہے لیکن اسے الگ الگ کرسیوں میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے درمیان میں ایک ٹیبل کھل جاتی ہے دوستو یہی نہیں ضرورت پڑھنے پر ان کرسیوں کو سنگل بیڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو دونوں بیڈز کو ملا کر ایک بڑا بیڈ بھی بنا سکتے ہیں اور پھر اس بیڈ کو واپس سوفے میں تبدیل کر سکتے ہیں دوستو اس سوفے کو استعمال کر کے آپ اپنے گھر میں بہت آتک جگہ کی بچت کر سکتے ہیں جونئر ٹیبل دوستو اس ٹیبل کو جونئر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے آپ اس ٹیبل کو اپنی ضرورت کے حساب سے جتنا چاہیں بڑا کر سکتے ہیں یہ ٹیبل ایک آدمی کے استعمال سے لے کر پندرہ سے بیس آدمیوں کے استعمال کے لیے چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے مارکٹ میں یہ میز کئی رنگوں میں دستیاب ہے دوستو اس میز کے ساتھ آپ کیوب فائیوین ون کو بھی خری سکتے ہیں کیوب فائیوین ون کو ایک چیر کی طرح بنایا گیا ہے ان چیرز میں بیک ریسٹ نہیں ہوتا اور ان ٹیبل نوما چیرز کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر ایک جگہ اکھٹا کیا جا سکتا ہے اور اس طرح پانچ چیرز کے ہوتے ہوئے یہ ایک چیر کی جگہ لیتا ہے دوستو آپ جانتی ہوں گے کہ آج کل ڈپریشن بہت ہی عام ہو چکا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ریسٹ کریں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر پاتے اسی کے چلتے ہوئے یہ جھولا نوما کرسی بنائی گئی ہے انسان اس پر بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا ہے اور ساتھ میں جھولے بھی لے سکتا ہے دوستو یہ کرسیاں اور ٹیبل آپ کے گھر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ جھولے نوما کرسیاں آپ کے بچوں کے لیے کنمول توفہ ہیں چیئر لیس چیئر دوستو اکثر لوگوں کو اپنا کام کھڑے ہو کر ہی کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کمر اور ٹانگوں میں درد ہونا بہت ہی معمول کی بات ہوتی ہے لیکن اب ذرا اس چیئر لیس چیئر کو دیکھیں آپ کو باس اسے پہننا ہے اور فکس کرنا ہے کہ آپ کتنی اچائی پر بیٹھنا چاہتے ہیں آپ اسے پہن کر چل پھر بھی سکتے ہیں اور جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ سکتے ہیں یہ وزن میں بہت ہی ہلکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اسے پہن کر چلنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی دوستو جگہ کی کمی کی وجہ سے آج کل چھوٹے چھوٹے گھر بہت عام پائے جاتے ہیں اور ایسے گھروں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے سیڈی نہیں بنائی جا سکتے ہیں کیونکہ سیڈی کافی زیادہ جگہ لے لیتی ہے تو ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سیڈی کو جب آپ نے اوپر جانا ہو تو اسے اوپن کر لیں اور پھر کلوز کرتے ہیں دوستو یہ سیڈی دیوار کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے اور فولڈ ہونے کے بعد ذرا سی بھی جگہ نہیں کھیرتی فولڈنگ سٹیر دوستو یہ سیڈی بھی پچھلی سیڈی کی طرح ہی ہے لیکن یہ سیڈی اپنے ہلکے وزن اور کمال کے ڈیزائن کے وجہ سے بہت ہی زیادہ مقبول ہے دوستو یہ سیڈی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور جب دل چاہے اوپن کر سکتے ہیں اور فولڈ کر کے سائٹ پر رکھ سکتے ہیں سی سیم زیادہ عمر کے بزرگوں اور معزز لوگوں کے نزدیک سیڈیاں چڑھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس مشکل کو دیکھتے ہوئے سی سیم کمپنی نے ایسی سیڈی بنائی ہے جو ضرورت کی حساب سے آگے پیچھے اور اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بھڑے لوگوں کے لیے مذہبت ہو رہی ہے اس سیڈی کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی بھڑا شخص اپنی ویلچیئر لے کر اندر یا باہر بہت ہی آسانی کے ساتھ آ جا سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دباتے ہیں